اور اب پنجاب چل رہے ہیں جاں منفید بادل کی بات سنتے ہیں تو تمام پنجابیوں کو آج پنجاب میں ووٹ جو ہیں لوگ ووٹ کر رہے ہیں تو میری تو یہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پنجاب کے لوگ اپنی ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کریں یہ ووٹ کا حق جو ہے یہ کسی نے خیر میں نہیں ڈال کے دیا کسی سے بھی میں نہیں ملا اس دیش کے ہزاروں بیٹے بیٹیوں نے قربانیاں دے کے یہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ہمیں دلوایا ہے اور اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے ان کو دھکا دینے کا ان کو سبق سکھانے کا اور ان سے بدلہ لینے کا جو پنجاب میں جو پچھلے پانچ سال کا جو نظام رہا ہے اس نظام کو بدلنے کا اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ووٹ ہے یہ تو لوک راج کا جمہوریت کا ایک گہنا ہے اور اس کو ہر ایک کو استعمال کرنا چاہیے اور میں آس کروں گا کہ پنجاب کے لوگ اس ووٹ میں کم سے کم جو ڈرگ مافیا ہے وہ اس کو ہارنا چاہیے اس ووٹ میں گریبی کو ہارنا چاہیے انپڑتا کو ہارنا چاہیے بے رزگاری کو ہارنا چاہیے تو یہ میں آس کروں گا کہ پنجاب کے لوگ دانشمندی کا مزارہ کریں گے اور جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اس پنجاب کے الیکشن میں جیتے گا منپریت بادل کہہ رہا ہے کہ اس چناؤ میں اگر ہارنا چاہیے تو گریبی اور برزگاری کو ہارنا چاہیے منپریت بادل کا مقابلہ اپنی بھابی یار سمرت کور سے ہے تو اس لیے یہ ایک روچک مقابلہ آرون جیٹلی آمرت سر سے چناؤ لڑھ رہے ہیں کیپٹن آمرندر سنگھ ان کے خلاف ہیں وہاں پر آرون جیٹلی تھوڑے پھلے کیا کہا سنتے ہیں آج تو ایک وشیش دن ہے خاص دن ہے اور اس لیے یہاں ماتھا ٹکنا اور آشیرباد لینا یہ ہماری پرمپرہ کے انکول ہے اور اپنے وشواس اور پرمپرہ کے انکول میں یہاں پر ماتھا ٹک کر آشیرباد لینے آیا ہوں امرت سر سے ہمارے ساتھ آنند پٹیل جڑ رہے ہیں جو پورے پچار پر نظر رکھے ہوئے تھے اور پٹیالہ سے ہمارے ساتھ نیتا شرما اس وقت آنند آپ سمجھنا چاہیں گے پنجاب کی راجنیتی میں خاص کر امرت سر سے سیٹ پر خاصی نظر کیونکہ وہاں سے آرون جیٹلی پہلی بار لوگ سوچنا ہو اور ان کے خلاف پور مکہ مطری انہیں لوگ سبا کے میدان میں اتارا گیا بلکل بیراج کارٹے کا مقابلہ ہے اور اس میں کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں دونوں جو امیدوار ہیں آپ نے دیکھا آرون جیٹلی سب سے پہلے صبح صبح درگیانہ مندر گئے اور گولڈن ٹیمپل گئے وہاں متھا ٹیکا آشیرواد لیا یہ ایک میسیج دینے کی کوشش ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کالی بی جی پی کمبائن ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے سکھ ووٹوں کو اپنی طرف کھیچنا تو یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کیا ہے ارون جیٹلی نے کہ وہ بھی پورا پورا سمان کرتے ہیں دربار سائی میں جا کے متھا ٹیکا ہے انہوں نے اور آشیرواد لیا ہے کیونکہ جو سکھ ووٹر ہے اس کا رخ کدھر ہے یہ کافی کچھ تیہ کرے گا کہ نتیجے کیا ہوتے ہیں جو رورل بیلٹ ہے امریسر کی جو ہلکے ہیں مجیٹھا اجنالا اٹاری یہ سارا جو راجہ ساسی یہ سارے جو رورل بیلٹ ہے یہاں پہ اکالی دل کی اچھی خاصی ووٹ ہے سکھ ووٹر بہت بڑی تعداد میں ہے لیکن یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا یہ سکھ ووٹر ارون جیٹلی کے لیے ووٹ کریں گے اگر وہ این ماس ارون جیٹلی کے لیے ووٹ کرتے ہیں تو نتیجے کافی حد تک اکالی بی جے پی کے حق میں آئیں گے کیونکہ پچھلی بار جو دوہزار نو میں جو لیڈ ملی تھی نفجو سنگھ سیدو کو وہ انہی رورل بیلٹ سے ملی تھی اکالی دل کے جو سٹرونگ ہولڈ ہیں وہاں سے ملی تھی کیونکہ شہر کا ووٹر جو ہے وہ بٹا ہوا ہوتا ہے اس بار عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہیں جو ناراضگی ہے کانگریس اور بی جیپ سے بہت سارے پہلو ہیں آنند امرت سر سیڈ کے نہ کیول چہرے بلکہ وہاں کے مدداتا کیا سوچ کر ووٹ ڈالتے ہیں اور ہم چل رہے ہیں پٹیالا نیتا شربہ کے پاس نیتا آور ٹی یو میراج میں اس وقت گرلز کالج پہ ہوں جہاں پہ خود پرنیت کور اور کیاپٹین امرندر سنگھ یہاں پر ووٹ ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے بیٹے ہیں رنندر سنگھ جی ان سے پوچھتے ہیں رنندر جی یہ بتائیے کہ یہ کے لئے اہم ہے ان کی نون پرفارمنس سے بہت اسانتوشت ہے ایک کروڈ ہے انٹینکمبنسی ایک جگہ ہوتی ہے اور کروڈ ایک جگہ ہوتی ہے اور اس وار کروڈ دیکھنے میں آرہا لیکن آپ کیا بانیں گے کہ جو کروڈ ہے وہ اکالوں کے خلاف ہے یہی جو انٹینکمبنسی یو پی کے لئے بھی بولی جاری ہے سینٹر میں ڈلی سرکار کو یہ انٹینکمبنسی بہت بری طرح سے افیٹ کری تھی تو آپ کو لگتا ہے یہ پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں اس کا اثر دیکھے گا دیکھئے پنجاب میں انٹینکمبنسی موجودہ سرکار کے خلاف ہے نہ کہ سینٹر کی سرکار کیونکہ گرامین علاقے میں جو سوشلسٹ پولیسیز ہوتی ہیں عوام کے بہترائی کے لئے ان کی نون پرفارمنس ہوئی ہے ایلیکٹر سٹی کی بڑی ایلیکٹر سٹی کی بڑی پرابلم ہے ہمارے شہروں میں کوئی خاص ہماری جو سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں وہ سات سال سے ٹوٹی پڑی ہیں سو یہاں پر پروپٹی بہت دپریسٹ کنڈیشن میں ہے یہ ایک الیگیشن ہمیشہ لگایا جاتا ہے کہ جو پٹیالا کا جو فنڈ ہے وہ بھٹینڈا کو ڈائی ورڈ کر دیا جاتا ہے یہ کہاں تک سہیے کئی میں دیکھیں میں تو بھٹینڈا سے بھی لڑا ہوں تو میرا وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت پیار ہے پر ایک پٹیالا کا نہیں ہے پنجاب کا جاتا ہے کیونکہ جو حکومت ہے ان کا پریوار وہاں سے لڑتا ہے اور میں نے اپنی الیکشن میں بھی دیکھا تھا کہ بیک ڈیٹ پہ رات و رات سڑکیں بن رہی تھیں these kind of things they do یہ چلتا ہے لیکن ایک حکومتدار responsible حکومتدار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر جگہ equal نظریہ سے دیکھنا کوئی special نہیں ہوتا ہے آپ ووٹ کر کر آگئے ہیں آپ نے ووٹ کر دیا ہے آپ لوگوں کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کرنے آئے ہیں بلکل میں تو مانتا ہوں کہ ووٹنگ شوٹ بھی کمپلسری اگر آپ نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالنی تو اب آپ کو وہ بھی موقع دیا گیا دیکھئے بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ بولنا کہ بجلین نہیں آ رہی اور سڑکیں ٹوٹیں ہیں وہ ایک بات ہے لیکن اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو میں تو سمجھتا آپ کو وہ بھی حق نہیں ہونا چاہیے پانگرس کس کو مین کنڈنٹر مان رہی ہے آم آدمی پارٹی کو یا آکالیز کو ہمیں سب بھی سوکار ہیں جو بھی ہیں ہماری پٹیالویں ہیں سب تو یہ تھے رنندر سنگھ جو بتا رہے تھے فیلحال یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ کرنے آ رہے ہیں